بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو نکاح کرنے والے یا محرم کے علاوہ کوئی آدمی کسی شادی شدہ عورت کے پاس رات نہ گزارے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو انسار میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیور کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے حضرت لیس بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دیور سے خاوند کا بھائی اور جو اس کے مشابہ ہو خاوند کے رشتے داروں میں سے چچا زاد بھائی وغیرہ مراد ہے حضرت عبداللہ عمرو بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی حاشم میں سے چند آدمی اسمہ بنت عمیس کے پاس گئے اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے اور یہ ان دنوں ان کے نکاح میں تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو اس بات کو ناپسند کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مگر یہ بھی کہا کہ میں نے اس میں سوائے بھلائیوں نیکی کے کوئی بات نہیں دیکھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کوئی آدمی آج کے دن کے بعد کسی عورت کے پاس اس کے خاون کی غیر موجودگی میں نہ جائے ہاں اگر اس کے ساتھ ایک ایک دو دو آدمی ہوں تو پھر حرج نہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ایک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا آپ نے اسے بلایا وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فلان یہ میری فلان بیوی ہے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کون ہوتا ہوں میں ایسا گمان کروں اور نہ ہی میں نے آپ کے بارے میں کوئی ایسا گمان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کے پاس ایک مخنص آیا کرتا تھا اور لوگ اسے جنسی خواہش نہ رکھنے والوں میں شمار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں کے پاس بیٹھا ایک عورت کی تعریف کر رہا تھا اس نے کہا جب وہ آتی ہے تو چار سلوٹوں سے آتی ہے اور جب جاتی ہے تو آٹھ سلوٹوں کے ساتھ جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مخنص جو چیز یہاں دیکھتا ہوگا ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہ جا کر بیان کرے کہ یہ تمہارے پاس نہ آیا کرے سیدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر لوگوں نے اسے پردہ کروا دیا